دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پرنی سٹوک کے بارے میں جو ملٹی بیگر بن سکتا ہے یہ ایک ایسا سٹوک ہے جو آنے والے سمیں میں ملٹی بیگر بن سکتا ہے اس کے اندر پیسہ آپ کا ڈبل ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وی کیر ویر ہیلتھ کیر لیمٹیر کر کے ایک کمپنی ریجسٹر ہے آباؤٹ دا کمپنی آج ہم انیلیسز کریں گے اس کا اور ہولڈ بائی اور سیل یہ تینوں چیزیں ہم آج آپ کو شیئر کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے کمپنی کے ریٹن کے بارے میں جانتے ہیں کہ کمپنی نے حال فضالت ہے کتنا ریٹن دیا ہے تو دوستو اگر ون یئر کے اندر اس نے ایک سو پانچ پرسنٹ ریٹن دیا ہے فائیو یئر کے اندر اس نے چالیس پرسنٹ دیا ہے اور میکس ٹو میکس بھی یعنی کہ یہ کمپنی ریٹن دے رہی ہے گیارہ پرسنٹ اس کا ہائی تھا اسی روپے اور لو تھا اس کا قریبن آپ کے تین روپے بیس پیسے باون بیگ ہائی اس کا تیس روپے ہے باون بیگ لوڈ نو روپے ہیں ایک سو پندرہ کروڑ کی اس کی مارکٹ کے اپ ہے پی ای دیشو شامدار ہیں تو اب بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں کمپنی خود کیا کرتی ہے کمپنی انیس سو بانمی سے جانی کی ریجسٹر ہے اور یہ اسکین پروڈکٹرز میڈیکل کی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ریسٹ بیسٹ یعنی کہ آئیورویدک میڈیسنز بناتی ہے اس کے جیسے اسکین کیر ہو گیا بوڈی کیر کے ریلیٹڈ ہو گیا ہیڈ شیمپو کنڈیشنر بوڈی واش فیش واش ہینڈ واش ہیر کیر کے ہو گئے فرینسیز کے ہو گئے ہیلڈ کیر کے ہو گئے ہیر کیر میں پین ریلیف ہوئیل آئیورویدک پورا کا پورا پروڈکٹ اس کا آئیورویدک ہے پین ریلیف ہوئیل بناتی ہے ٹیبلیٹس ہے تو یہ اس طرح سے کمپنی کافی پورانی ہے کافی ٹائم سے ریجسٹر ہے تو پروڈکٹ کی نائنٹی پرسنٹ سیل ہے اور سیل آف سرویس نائن پرسنٹ ہے اور آدھر ریونیو ہیز کی بان پرسنٹ ہے اب بات کرتے ہیں کی کمپنی کا پروفٹ اینڈ لوس تو فرینس کمپنی کی اگر ریونیو کی بات کریں تو جو year to year increase ہو رہی ہے مارچ گیارہ کے اندر 1.78 کروڑ تھی اس کے بعد میں 3 کروڑ ہوئی تیرہ میں تیرہ کے بعد میں اس کی سیدھی 18 میں ڈبل ہوگی 18 سے 21 میں سیدھی کی سیدھی دبل ہوگی تو ہر تیسرے چوتھے سال کے اندر اس کی یعنی کی ریونیو ڈبل ہو رہی ہے اور expense بھی لنگسم ایڈیسٹیبل ہے کوئی زیادہ خاص نہیں ہے سب سے بڑی چیز trends اس میں جو borrowing ہے اس کی حال فلال تک جو اس نے 1 کروڑ 2 کروڑ کی یعنی کی 2 کروڑ کی آس پاس کی borrowing وہ اس نے پچھلے مارچ کے اندر zero کر دی تو debt free company ہے آنے والے time میں اس کے ایوروید کے جو products ہیں وہ شاندھار رہنے والے ہیں اور اس کی holdings کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو promoter کے پاس چموالیس پرسنٹ حصہ ہیں چموالیس پرسنٹ حصہ promoters کے پاس ڈی آئی ایل نہیں ہے باقی پتن پرسنٹ public کے پاس ہے تو یہ ہے دوستو اس company کے بارے میں کمپنی کمپنی کتنا کس چیز کا business کرتی ہے about the company complete ہوگیا analysis ہے chart analysis اگر اس کا کریں تو کافی strong chart ہے chart analysis بھی کر دیتے ہیں اس کا بی ایس سی میں ہی registered ہے اور اگر اس کا weekly analysis کریں تو company نے پچھلے چار سال کے ملواز 22 چل رہا ہے تو جنوری 18 کے level کے اوپر کی سائیڈ میں نکلا ہے شاندار یعنی یہاں سے جیسے نکلا ہے 32 روپے کے آس بنتا ہے 32 نہیں تو 27 روپے بنتا ہے کہاں پہ hold کریں 10 روپے کے آس پاس important support ہے یہاں سے market کافی بار اس کو retest کیا ہے 10 روپے کے آس پاس یہاں تک اگر بن ملتا ہے definitely لے اور ایک dip at least آپ کے سولر روپے کے آس پاس اگر آپ کو ملتا ہے تو اس store کو مت چھوڑیں تو opinion ہماری یہ ہی ہے جس نے اگر hold کر رکھا ہے at least four years کے لیے اس میں پیسہ لگائیں کیونکہ ہر چار سال کے اندر یہ company پیسہ لگائیں اور نیچے میں اگر یہ پندرہ سے سولہ کے پاس ملتا ہے اور دس تک ایڈ کیا جا سکتا ہے اگر دس سے نیچے جاتا ہے تو آپ اس کا stock loss رکھ سکت ہیں سیل کی رائے تب ہی ہوگی کی تب آپ دس روپ ایک سے نیچے 930 کے نیچے 950 کے نیچے نکل جاتا ہے تو آنے والے ٹائم میں یہ شاندھر company رہنے والی ہے فنڈامنٹلی انیلیس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی شیئر کے بارے میں جان نا ہے تو ہمارے کمنٹ لکھ سکتے ہیں ٹیلی گرام میں جوئن ہو سکتے ہیں ٹیلی گرام کا لنک اور جو بھی نئے ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول نا چاہتا ہے تو اس کا لنک بھی یعنی کی ڈیسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو آپ لوگ